میں نے تو بخاری مسلم سے ان راویوں سے رفلی ادین کی حدیثیں بتائی ہیں جو خود فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں یعنی حضور کی پاس سے دو ڈائی سال پہلے جو وہ مسلمان ہوئے ہیں اور انہیں نبیل اسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نا اس کو بھی چھوڑ دیں اس کو صحابہ اکرام حضور کو رفلی ادین کرتے ہوئے نماز میں دیکھ رہا ہوں اور بخاری مسلم دونوں میں حدیثیں ہوں گی کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت نبیل اسلام دونوں آتوں کو کانوں تک یا دونوں آتوں کو کندوں تک بلند کرتے تھے وائل بن حجر ابو حمید سعادی یہ سب وہ لوگ ہیں جو بلکل ایڈ پہ مسلمان ہو رہے ہیں اور پھر وہ آپ کا جو بہانہ تھا کہ بکے میں ہوتا تھا تو نبیل اسلام کو تو مدنی دور گیارہ سال گئے ان گیارہ سالوں میں بھی آخری جو سال کے اندر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں لیسے یہ خبر ابھی تک سعودیہ نہیں پہنچی سعودیہ بھی رفلی دین ہو رہے ہیں انہوں نے بھی دست ہو رہے ہیں اتھے طرح کانیے کرانے ہیں امام کی پیروی کریں جی ہنسی امام ہونا اس کے بغیر رفع دین کے اس کے بیچے نماز پڑھیں تو آپ بھی اپنی امام کو کہا کریں کہ حاجوں عمرے کے لیے دب جاؤ تو امام اے کابا چکے رفع دین کرتا ہے لہٰذا تم بھی رفع دین کے ساتھ نماز پڑھا کرو ابھی امام کی پیروی کریں گا نالی موہ آڈکے پیروی کریں گی تو ہمیں کون دست ہے اس طرح نہیں کرنا تو بات کرتے ہیں یہ نہیں تو بات کی طرح تو جائے اے تو ہمکینہ دست ہے کہیں کی نو سننے جی نوام سیس تو کوئی بندہ تیار نہیں ہو ویسے کہہ دیتے تو یہ جو صوفیاء نے کونسیپٹ دیا وہ کہتے ہیں جی اور رابیہ بسریہ کہتی تھی کہ جی انہوں نے ایک دفعہ نا جی اٹھایا ہوا تھا ایک ہاتھ میں لوٹا اور ایک ہاتھ میں آگ یعنی وہ کوئیلے اٹھائے گئے تھے اور کہنے لگی جی میں اس نوٹے سے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں اور اس کوئیلے سے جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں یار یہ عقیدہی کفر ہے جنت کی تو دیمتوں کو فنا ہی نہیں ہے جنت کو کون آگ لاسکتا ہے اور جہنم کی آگ کون بجھا سکتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کریں اس کی خوف اور جنت کے لالش میں نہ کریں تو قرآن تو کچھ اور کہہ رہے ہیں اب عشق مشوقی کے کیس میں تو یہ بڑے اچھے جملے لگتے ہیں میں کہتا ہوں جی آج اللہ کی تیسے ناؤسپنٹ ہونا کہ کام چک کے رکھو میں کوئی عذاب نہیں دیا گا لیکن میں جنت بھی کوئی نہیں دے نہیں لوگ کہنے کے حضرت جنت اپنے کون رکھو میں بھی جنت بنا رہا ہوں آج آپ ذرا عذاب کی تلوار اٹھالیں دیکھیں کہ ایسی دنیا میں نارکی پھیلتی ہے یہ عذاب کی تلوار جو لٹکی ہے نا اس کے ورے سے ساندھا قبلہ دروس ہے لہٰذا جو لوگ بھی ان چیزوں کے خلاف بولتے ہیں نا آپ سمجھ لیں کہ یہ انتہائی جاہل لوگ ہیں یا یہ غدار ہیں جو مسلمانوں میں خسے میں اللہ اور اس کے رسول عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں لبادہ انہوں نے مسلمانوں علا ہونا پہ ہے کیونکہ قرآن تو ہوئے جو کتابوں میں قرآن کی تعلیمات تو ہوئے جو کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں سنت کی شکل میں کتابی شکل میں موجود ہیں یعنی اسی کو تم نے ارز کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور کتابوں کا خدا ہو رہا ہے بابوں کا خدا وہ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان تعلیمات کے ساتھ نہیں جو آسمان سے ناظر ہیں تو یہ جذباتی جملے ہیں کہ جی ہمیں یہ سیدن علی کے طرف بھی انہوں نے مشہور کیا وہ اس طرح کا قول سیدن علی کیا اس طرح کی بات کر سکتے ہیں یہ سارے جذباتی جملے ہیں آپ نے قرآن و سنت کی تعلیمات کے انڈر یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ جی آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا اپنی طرف سے وہ مواحد بن رہا تھا بہت بڑا اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اللہ کو سجدہ کرنا سے انتار کیا تھا اللہ کی مرضی نہیں مانی تھی اس نے کہ اللہ نے کہا کہ اس سے سجدہ تازیمی کروں اس نے کہا اس کو نہیں کروں گا تجھے کر لوں گا میں اسے بہتر ہوں تو اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے اس طرح کوئی شخص کہے کہ میں نے پیغمبروں کو نہیں ماننا ہے صرف اللہ کو ماننا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا دین قبول کرے گا نہیں آپ کو لا کہے کہ اے اللہ میں کسی پیغمبر کو بھی تیرے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہتا ہے میں اور تو ڈریکٹ پیغمبروں کو بیچ میں سے نعوذ باللہ نکال دو ایسے ہو نہیں سکتا اور اللہ نے کتنا زور دیا رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے یعنی کوئی شخص میری محبت میں بھی میرے ساتھ کوئی ایسا عقیدہ کلیم نہیں کرے گا جو میں نے تعلیم نہیں کیا جو رسول اللہ تمہیں دیں گے جو نبیل اسلام تمہاری تعلیمات اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں تمہاری تربیت کریں گے تم نے اس کو حفاؤ کر انسانوں کو رول موڈل اسی لیے دیا جاتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کی محبت میں اللہ کے بارے میں ایک غلط عقیدہ نہ رکھ لے لوگوں نے رکھے نہ غلط عقیدے کیسے کیسے عقیدے رکھے یہ رابیہ بس رہی ہے یہ جو عقیدہ ان کی طرف منصوب ہے پتہ نہیں اس بچاری نے کہا گیا نہیں کہا وہ بچاری بیسی رگڑے میں آ جاتی ہے لیکن ظہر ہے کہ لوگوں نے ان کے ساتھ منصوب کیا ہے تو اس کے مقابلے پر میں کہتا ہوں کہ یہ تو رابیہ کا عقید ہے اور ایک ربیہ کا عقید ہے صحیح مسلم میں حدیث آئے رسول اللہ کا ایک غلام تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خادم اس کا نام تھا ربیہ آپ کو وضو کروایا کرتا تھا ایک دن نبی الاسلام کا سمندر رحمت جوش میں آپ نے فرمایا صل ربیہ مان کیا مانتا ہے اور وہ بھی تیار بیٹھے رہے تھے کہ کبھی کو موقع ملا تو میں حضور سے یہ مانگو انہوں نے کوئی جناب توقف نہیں کیا سیدھا کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پروس مانگو اللہ حضور حضور نے آگے سے نہیں فرمایا کہ جنت کی تو لالچ ہونی نہیں چاہیے اللہ کی محبت میں انسان کو انا چاہیے جنت تو تمہیں ویسے ہی میری ثابیت کی ایسے مل دے گی آپ فرمایا کچھ اور بھی مانگ لے انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پروس مانگو آپ نے فرمایا پھر کسرت ہے سجود سے میری مدد کر یعنی اللہ کی عبادت کر اس سے میری مدد کر میری دعا کیٹالیسٹ کا کام کرے گی اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے تو جنت میں میرا پروس دے دے گا اس لیے میں کہتا ہوں میں ربیعہ کا عقیدہ رکھتا ہوں رابیعہ کا عقیدہ نہیں رکھتا یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تو یہ تھا آپ کو جناب انہوں نے یہ بتایا ایک گال بھی صحیح دسی ہے ایک گال داستہ سواہ ایک گال دے کے علی روڑی سننا ورنہ کمنا ہو جاؤ گے ایک گال ہونے تو صحیح دسی پاکی ساری گلنا گل اچھا آگے آگے ہوں پیشے جگہ کم پڑھ گئے آگے ہوں بلکل کلوز ہو جائے آپ سردیوں کی طرح کلوز ہوں کیونکہ ہم نے تو یہاں سردیوں بنا دیئے ہیں ایسی کی برکت سے ہیں یہ جو یہ جو ہے وہ عجمیر شریف والوں نے ایسی بنایا تھا وہ بغداش شریف والوں نے بنایا تھا یہ ہم نے سارے لگائے ہیں آپ نے کے بڑے بڑے بزرگوں کی آپ کے لیکچر سننے کے بعد علم ہوا کہ حدیث کی تدوین کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افعاد کے بعد شروع ہوا جیسا کہ امام بغاگز تدوین کا کام آپ نے میرے لیکچر سے کورا نہیں سنا میں نے ایک ویڈیو ڈیٹیل ریکارڈ کرائی ہے انٹرڈکشن آف حدیث کے نام سے عرب کے لوگوں کو اپنے حافظے کے اوپر اعتماد تھا ایون قرآن بھی آج تک حافظے کی بنیاد پر چل رہا ہے یہ کسی پرنٹنگ پریس کا متاج نہیں ہے آج بھی جب قرآن پرنٹ ہوتا ہے نا اس کے ایڈ پر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں حافظ نے اسے ورڈ بئی ورڈ پڑا ہے اور تصدیق کی ہے صحابہ نے تابعین کو تابعین نے تابعین کو اس طرح نسل در نسل یہ قرآن ٹرانسفر ہوا ہے عملی تواتر اور اجمع اے امت کے ساتھ ٹھیک ہے نبیل اسلام نے بھئی لکھوائی بھی وہ ہمارے پاس ایک ایکسٹر ایک سمجھ لیا اللہ کی طرف سے خوفہ ہے اور وہ اللہ کی نعمت ہے اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا لیکن یہ کریمنگ چل رہی ہے تو اسی طرح احادیث بھی چلتی تھا تیسری صدی ہجری کے اندر آکے آئمہ محمدسین نے وہی نالج جو صحابہ تابعین تابعین کو نسل در نسل زبانی ٹرانسفر ہوا تھا اسے کتابی شکل نے دی تو اس میں کونسا ایسا مسئل ہے کئی چیزیں جن کو کتابی شکل اب دی جا رہی ہے آپ انسانیت کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں یہ اب انسائیکلوپیڈی ہے تو اب آگے کمپائل ہونا شروع ہوئے ہیں اور چیزوں کو پرانی جمع کر کے تو ایک ہسٹری لکھی جا رہی ہے بلکہ آپ تو اس کا موڈر مرچن آگے آپ تو ویڈیوز کی فارم میں ہسٹری چل رہی ہے آپ دیکھ لیں ہمارے سیاستدانوں نے جو پرانی تقریریں کیے ہوتی ہیں جیسے ہی کوئی ڈنڈی مارتے ہیں آپ پرانی تقریر چلا دیتے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا ان کو دکھا دیتے ہیں آپ نے کتاب میں تو یہ لکھے آپ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ کیا سکتا تھا میں نے نہیں لکھا بعد میں کسی نے ڈال دیا ہے اب اپنی ویڈیو میں تک بھی نہیں کہہ سکتا اب اس کا بھی موڈر مفارم آگیا ہے اس پی کو منٹین کرنے کا تو محدثین نے یہ تدوین جو کی ہے وہ اسی نالج کو ریٹن فارم میں لے کے آئے ہیں جو نسل در نسل چل رہا تھا آرڈ بھی دنیا سے عدیس کی کتابیں اٹھا لی جائیں ایون قرآن بھی اٹھا لیا جائیں پھر بھی لوگ قبلہ رخی نماز پڑھیں گے اپنے بچوں کو وضو کا وہی طریقہ سکھائیں گے جو نسل در نسل وہ سیکھ رہے ہیں وہ بچے پیدا ہوں گے ان کے کانوں میں عزام بھی دیں گے جب کوئی مر جائے گا اس کا جنازہ پڑھ کے کفن دے کے قبر کو قبلہ رخ رکھتے ہوئے اسے قبلے کی طرف رخ کر کے اس کی قبر بنا کے اس کو دفنائیں گے یہ ساری چیزیں عملی تباتل جمعہ سے ٹرانسفر ہوئیں گے لہذا آپ میری جو ویڈیو ہے انٹرڈکشن آف حدیث وہ دیکھیں اتنا معاملہ سادہ نہیں ہے جو یہ منکرین حدیث اطراز کر رہے ہوتے ہیں میں نے سارا انٹرلیکچلی اس کا جواب دیا کیا رفنجدین ضروری ہے یا رفنجدین ترک ہو چکا ہے بعض کے نزدیک نبیر اسلام نے آخری یام میں رفنجدین چھوڑ دیا تھا وہ تاریخ بتائیں گے جب چھوڑا تھا اس پہ تو میری ویڈیو ریکارڈ ہے ان کے آٹھ جھوٹے دھوکیں کبھی یہ کہتے ہیں بھت رکھ کے آتے تھے بغلوں میں کبھی یہ کہتے ہیں وہ گھوڑوں کی دمہ والی یادیس لگاتے ہیں تحریف کر کے کبھی یہ کہتے ہیں خلفہ راشدین سے ثابت کریں کبھی یہ کہتے ہیں کہ بفات تک ثابت کریں میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا ہے مسئلہ سیونٹی بی رفنجدین سے متعلق فرقہ بارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ یہ جو کہتے ہیں نا یہ آخری دنوں میں چھوڑ دیا تھا ان سے یہ پوچھے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر پوری زندگی جو ہے وہ غلط نماز بڑھتے رہے ناؤذب اللہ آخری ایک چند دنوں میں جا کے آپ نے نماز اپنی بدل دی ٹھیک ہے شریعت میں ناسوں کو منصوب ہوئے لیکن اس طرح نہیں ہوئے جس طرح ان لوگوں نے بنا دیا شکر آپ تو یہ کہنا شروع ہے ورنہ یہ پتہ کہ کہتے تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مکہ میں رفل جدین ہوتا تھا مدینے میں نہیں ہوتا تھا آج بھی کتابوں میں لکھ رہا ہوں یار چینج کرو کتابہ امدادا نہ رہے دنیا بدل گئی ہے میں نے تو بہاری مسلم سے ان راویوں سے رفل جدین کی حدیثیں بتائی ہیں جو خود فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں یعنی حضور کی فاتھ سے دو ڈائی سال پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور انہیں نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں گے یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو یہ مالک بن حویرس ہے اور مالک بن حویرس غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے اور غزوہ تبوک نبی علیہ السلام کی زندگی کا آخری غزوہ ہے آپ کی وفاظ سے چند مہینے پہلے اس وقت صحابہ اکرام حضور کو رفل جدین کرتے ہوئے نماز میں میں دیکھ رہا ہوں اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہیں ہوں گی کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت نبی علیہ السلام دونوں ہاتھوں کو کانوں تک یا دونوں ہاتھوں کو کندوں تک بلاند کرتے تھے وائل بن حجر ابو حمید سعادی یہ سب وہ لوگ ہیں جو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہو رہے ہیں تو پھر وہ آپ کا جو بہانہ تھا کہ مکہ میں ہوتا تھا تو نبی علیہ السلام کے تو مدنی دور گیارہ سال کے ان گیارہ سالوں میں بھی آخری جو سال کے اندر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ تو نبی علیہ السلام خسنہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں ویسے یہ خبر ابھی تک سعودیہ نہیں پہنچی سعودیہ بھی بھی رفعی دین ہو رہے ہیں اتھے تو انہوں نے کانیے کرانے ہیں امام کی پیروی کریں تھی ہنفی امام ہونا اس کے بغیر رفع دین کے اس کے بیچے نماز پڑھیں تو آپ بھی اپنی امام کو کہا کریں کہ حاجوں عمرے کے لیے جب جاؤ تو امام اے کاف آچوں کے رفع دین کرتا ہے لہٰذا تم بھی وہاں رفع دین کے ساتھ نماز پڑھا کرو امام کی پیروی کرو نالی مہارڈ کے بیجنگی تھی کون دستہ ہے اس طرح نہیں کرنا کوئی بات کر دے نا یہ نہیں کوئی بات کی طرح تو ہو جائے اے اے تا ہن کی نیدست ہے اے کئی تن سوڑے اے جی نانسیس میں نے ابھی تک کسی سوال کے جواب میں کسی کو کہا کہ یہ ایک ہی نے تو اندرس ہے روت ہی نہیں علمی گل کرو کوئی کیا آپ شیعہ سنی کے میجر اختلاف کو اپنی ویب سائٹ پر پوسٹ کر سکتے ہیں جس میں واضح فرق عام آدمی عام آدمی کو بہت پتہ چل گیا جی آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سنی شیعہ اختلاف تو آپ کو پتہ چل دے گا میں نے تو اس کو جتنا ہجاگر کیا ہے مجلس سکسٹی تھری میری آلموس چھ سات گھنٹے کی ریکارڈ ہے اس میں سنی شیعہ اختلافات میں نے سارے ڈسکس کی مجلس نمبر ایٹی میری دیکھیں آلموس دو ڈھائی سال پہلے وہ رکارڈ ہوئی تھی کربلا سے مطلق بہتر سوالات اسی نمبر مجلس کو آپ دیکھیں انشورس پالیسی آج کلام ہو چکی ہے باز مباقی نزدیک سٹیٹ ڈائف اور جوگلی وغیرہ حرام ہیں لیکن تکافل باق ہے دیکھیں نہیں میں نے انشورس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ انشورس فی نفسی کو بری چیز نہیں ہے اصل چیز ہے کہ جو کمپنی یہ کام کر رہی ہیں وہ ان معاملات کو سودی طریقے سے لے کے چل رہی ہیں اگر کوئی اسلامیک بینکنگ والا ان معاملات کو سود سے پاک لے کے چل رہا ہے تکافل کے نام خالی رکھنے سے نہ ہو واقعی جینون ہو تو آپ ضرور کریں اب میں نے نہیں آپ کو بتانا کہ فلانا جگہ سے کرمائے میں نے آپ کو لڑکے اور لڑکی کی خوبیاں بتانی ہے رشتہ نہیں ڈھونک کے دینا مشرکانہ قائد کی اپلیکیشن کے بارے میں اگر آپ نے کی دے تو حید کو زیادہ مضبوط کرنا چاہتا ہوں آپ اگر مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو میرا رسرچ پیپر پڑھ لیں دعا صرف اللہ ہی سے وہ آپ کو فری مل جائے گا سب لوگوں کو جتنے تین سو چار سو لوگ آتے ہیں ہم سب کو تمام رسرچ پیپر کا ایک پیکٹ فری دیتے ہیں بارہ کا وہ پیکیج ہوتا ہے جس میں تین اذکار کارڈ ہوتے ہیں صبح شام کے سنت اذکار فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار اور جادو ٹونا مبائی امراض اور قدرتی حساس سے بچنے کے سنت اذکار اور اس کے علاوہ نو رسرچ پیپرز ہیں ان میں کربلا والا بھی ہے اور دعا صرف اللہ ہی سے توحید کے اوپر ہے باقی توحید کے اوپر قرآن کلاس کے اندر تین کلاسیں میں نے کبر کی ہیں جو اب ہماری نئی والی ریکارڈنگز ہو رہی ہیں اس میں سے ایک کلپ ہے بس وہ ایک کلپ سننے تو آپ کو پتا چل دے گا اس کا عموان ہم نے رکھا ہے توحید سے متعلق دس دھوکے خالی توحید اور علی مرزا لکھیں انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ ویڈیو آ جائے گی کہ نصیر الدین صاحب کی تصویر ہے ایک طرف میری ہے اور دس دھوکے ہیں نا ان کے آپ کی توحید کو خراب کرنے کے لیے وہ میں نے اس میں بتا دیئے ہیں اگر وہ دس دھوکوں سے آپ بچ کے تو آپ پکے مواہد ہیں انشاءاللہ قرآن سمت کی روشت وراست کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے مثال جس کی دو بیویاں ہو ایک بیوی سے ایک بیٹا دوسرے میرے بھائی وراست کی تقسیم تو یہ ایک ہی مثال ہے تو درجمہ مثالیں بان جائیں گی وراست کی کلکولیشن وراست کی تقسیم ایک ایک حدیث کے نمبرز اور جیپی جیز کے ساتھ میری ویڈیو روپاڑ ہو چکے یوٹیوب پر رکھی بھی ہے آپ وراست کا لفظ لکھیں اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا یعنی مرد مر گیا اور اس کی دو بیوی ہیں ایک بیوی سے ایک بیٹا ہے اور دوسری سے تین بیٹے تو جیسے اولادیں نرینہ ہوگی تو بہن بھائی جو ہے نا وہ وراست سے بابیوں ہو جاتے ہیں بہن بھائیوں کو صرف اس کی وراست پہنچتی ہے جس کا بیٹا نہ ہو صرف بیٹیاں ہو یا وہ بے اولاد ہو اگر ایک بیٹا بھی ہے نا تو آپ بہن بھائیوں کو تو وراست نہیں ملنی آپ وراست تقسیم ہونی ہے مرنے والے کے ماں باپ کو اور بیوی بچو اور وہ قرآن میں آیا ہے کہ ماں کو ایک بٹا چھے پورا جو مال چھوڑ چکا ہے نا وہ اس میں سے بھی پہلے کرز اتاریں گے آپ اور جو اس نے کوئی وسیعت کی ہوئی ہے کسی کے لیے وہ دیں گے اور اینڈ پہ جو مال بچ جائے گا نا اس پورے مال کو چھے پہ تقسیم کریں گے تو جتنی رقم بنے اتنی اس کی ماں کو دیں گے پھر جو پورا مال ہے نا یعنی جو باقی مال نہیں بچا با جو پورا مال یعنی سب کچھ کر کے اگر بچا ہے نا ایک لاکھ پھر جائے تو ایک لاکھ کو چھے پہ تقسیم کریں گے تو جتنی رقم آئے گی نا اتنی رقم ماں کو دیں گے اور اتنی رقم اس کے باپ اگر ماں باپ زیادہ ہے اور پوری رقم ایک لاکھ اس کو آٹھ پہ ڈیوائیڈ کر کے اس کی بیوی کو دیں گے اگر ایک بیوی ہے تو ایک بٹا آٹھ موسیقی